نمسکار دوستو آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ان ہندی میں سواگت ہے دوستو جب بھی کسی وقتی کی طلبت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر اسے سیدھا یورین ٹیسٹ کرانے کی سلحہ دیتے ہیں یورین کے رنگ سے ڈاکٹر کو بیماری کی جڑ تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے اگر یورین میں درگند ہے اینیا مٹتا ہے یا پھر جھاگ بن رہا ہے تو یہ کئی بیماریوں کے سنکیت ہو سکتے ہیں اگر آپ کو بھی جھاگ بھرا پیشاب آتا ہے یا پھر پیشاب میں بلبلے اٹھتے ہیں تو آپ کو وقت رہتے ساودان ہونے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پیشاب میں جھاگ بننا کئی بیماریوں کے سنکیت ہوتے ہیں اس لئے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیشاب میں کس طرح کے جھاگ بننے پر آپ کو ساودان ہو جانا چاہیے ساتھی اس چیز کا جکر بھی کریں گے کہ پیشاب میں جھاگ بننے سے کون کون سی بیماریوں کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے دوستو جب بھی آپ کو پیشاب میں گہرا جھاگ دیکھے تو آپ کو ساودان ہو جانا چاہیے یعنی کی ہلکا جھاگ تو ہر کسی کو پیشاب کرتے وقت نظر آتا ہے لیکن اگر آپ کو اپنے پیشاب کا رنگ گہرا پیلا بدبودار اور جھاگ یکت دیکھے تو آپ کو جلدی ہی ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے کئی بار یہ لکشن کڈنے خراب ہونے کے بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو پیشاب کرنے کی ماترہ گھٹ گئی ہے یا پھر جرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو سواستے کی لحاظ سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جب آپ تناو میں ہوتے ہیں تو یورین میں جھاگ بنتے ہیں اور اس کی وجہ ہے الویومین جو کی ایک طرح کا پروٹین ہے جو یورین میں پائے جاتا ہے دراصل زیادہ تناو لینے سے کڈنی سے یہ پروٹین لیک آؤٹ ہوتا ہے دل کے جلی بیماری ہونے پر بھی پیشاب میں کئی حرکت ہونے لگتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورین میں جھاگ بننے کا اشارہ کئی بار ہردیا کی اور بھی ہوتا ہے یورین میں پروٹین کی زیادہ ماترہ ہونے کے قارن شٹروک کے چانس بھی زیادہ بنتے ہیں اس لئے اسی جرابی نظر انداز نہ کریں اور ترنس کسی اچھے ڈکٹر سے اس بارے میں سمپرک کریں دوستو گرمی بڑھنے کے ساتھ شریر کو ادھک پانی کی ماترہ کی جررت ہوتی ہے ایسے میں آپ کو ادھک پانی پینا چاہیے کیونکہ پانی کی کمی ہونے پر یا ہلکے ڈی ہائیڈریشن سے بھی پیشاب میں جھاگ بننے لگتا ہے شریر میں پانی کی کمی ہو جانے سے پیشاب گاڑا اور بلبلے دار ہو جاتا ہے ڈائپ ڈی سکرس لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ جادہ رہتا ہے کبھی کبھار ہماری یورینری میں بیکٹیریا انفیکشن ہو جاتا ہے جس وجہ سے بھی یورین میں جھاگ بننے لگتے ہیں یورین انفیکشن کے قارن بھی پیشاب میں جھاگ دکھتا ہے اس دسہ میں روگانو پیشاب کے مارگ میں گیس ریلیج کرتے ہیں جس سے بلبلے اٹھنے لگتے ہیں ایسی استیتی میں پیشاب کرتے وقت جلن اور درد کی سمسیہ ہو جاتی ہے اکثر گربہ وستہ کے دوران شریر میں کئی بدلاؤں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے یورین میں جھاگ بننا ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ گربہ وستہ کے دوران کڈنی کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پروٹین لیگ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یورین میں جھاگ بنتے ہیں اگر یورین میں پروٹین کی ماطرہ زیادہ ہوتی ہے تو اس سیچویشن کو پروٹین یوریا کہا جاتا ہے یہ سیچویشن اس لئے آتی ہے کیونکہ کڈنی بہتر طریقے سے پروٹین فیلٹر نہیں کر پاتی اور ایسے حالات میں بہتر ہے آپ کو کیسے لگی کمنٹ کا جرور بتائیں ساتھ ہی ہماری نئے ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیاواد